تبیت کو پوری طرح سے کب جانے کی کوشش میں اگر سر چین نے اب تبیت میں ایک اور نیا پینترا کھیلا ہے اس کے تحت اب چین تبیت کے لوگوں کو بھاشی ادھار پر شکست دینے کی چاہ کر رہا ہے یعنی چین کی بھاشا کو تبیت کے لوگوں کو پوری طرح سے تھوپ کر وہاں کے لوگوں کو اپنے رنگ میں بدلنے کا کام شروع کیا گیا ہے تاکہ آنے والے کل کو وہاں موجود کوئی بھی نسل نہ تو تبیت کی آزادی کی بات کرے اور نہ ہی اس راستر کی آدھار بہت سنرچنا اور آتما کو کھو سکے نروازت تبیت سرکار کے پورو ڈیٹی سپیکر آچارہ یشی فنسوک نے کہا کہ ورطمار میں دو ہزار اٹھارہ کی جنگنہ کے مطابق چین کی جنسنکھیں اکتیس لاکھ اجسس ہزار کے قریب ہے جو کہ تبیت کی اپنی مول بھاشا کا گیان رکھتی ہے مگر اب جیادہ تر پاتھن پتھان مدارین بھاشا میں ہو رہا ہے اتنا ہی نہیں یہاں تمام سرکاری آدیش بھی اب دھیرے دھیرے مدارین بھاشا میں ہی سچا روک کیے جا رہے ہیں یہ سربجنک ستل تبیت کے سربجنک ستلوں یاتا یاد سوبیدہوں کے جو سائن بورڈ دکھتے ہیں وہ بھی اسی بھاشا میں نجر آ رہے ہیں آچارہ یشی نے کہا کہ چین میں یہ سب کوئی نیا نہیں کر رہا ہے بیٹے باسٹھ سالوں میں وہ اسی طرح سے ایک ایک کر تبیت اور تبیت کی مول سنسکرتی اور سبیتہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر انہیں نشٹ کرنے پر طولہ ہوا ہے جس کا تبیت کے اندر اور باہر دنیا میں ویرود ہو رہا ہے باوجود اس کے چین اپنی حرکتوں سے باج نہیں آ رہا ہے انہوں نے کہا کہ چین نرنتر کچھ نہ کچھ ایسا کر رہا ہے جس سے تبیت کو پوری طرح سے چین کا ہی ایک پرانت سمجھا جائے انہوں نے کہا کہ ان دنوں چین نے تبیت میں پیدا ہونے والے بھاوی پیڑی کو علپ سنکھے جاتیوں کے آدھار پر بانٹ کر مدارین بھاشا میں ہی شکشہ دینے کا فیصلہ لیا ہے جو بے حد نندنی ہے انہوں نے کہا کہ تبیت کے لوگ اس کی نندہ کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ چین تبیت میں وکاس کی بات تو کرتا ہے تو پھر وہ تبیت کے ان علپ سنکھے کاؤں کے بیچ بولی جانے والی اپ بھاشا کو ترجیح کیوں دے رہا ہے یہ تو چائنا کا ایک نیتی ہے انہوں نے کیونکہ کئی ورشوں سے ویسی تو کرتے آیا ہے ابھی جو ہے جیدہ انہوں نے تورا سکت بنایا ہے کیونکہ جو اندر سنکھر جو ہے جیدہ جاری ہے اور تبیتی بھاشا جو ہے مطری بھاشا ہے بوٹی بھاشا تبیتی بھاشا اور ہمارے جو بھی بھاشا ہے وہی ایک بہت لیپی میں بھی ہے اور شاسروں کا بھی ہے تو اسی لئے اس کا سانرکشن کرنا تو وہاں کے رہنے والے اور ہم سب کا ایک جمعباری ہے کرتا بیا ہے یہ ہمارے ایک مولیتہ بھی ہے تو اسی لئے اب یہ چائنہ شاسن انہیک ورشوں سے جو اپنی مطری بھاشا جو وہ دوسری نمبر پہ اور جو مینٹرین جو چائنہ کے جو بھاشا جو اس کو زیادہ وہ لوگوں کو تھوپ رہا ہے تو یہ ایک مجبوری ہے اس کا ہم کھنڈن کرتے ہیں اور مطری بھاشا کا سانرکشن کرنا چاہیے ایک تبیتی بھاشا کو اور بچوں کو بھی ابھی جو پڑھائی جو ہے وہ مینٹرین جو ہے چائنی بھاشا میں پڑھانے کا یہ انہوں نے تھوپا گیا ہے تاکہ وہ سوچتے ہیں کہ تبیتی کے جو بھاشا جو ہے وہ سبھی لوگوں کے ایک مطری بھاشا جو ہے بھول سکے اور تبیتی سانسکرٹی اور بھاشا کو لپت کر سکے اور ایک دم چینی کے بھاشا کا سمکرن ایسا چاہتے ہیں لیکن یہ نہیں ہو پائیں گے کیونکہ مطری بھاشا تو اپنی ہی مولی بھاشا ہے تو وہ کسی کو بھی ایسا نہیں تھوپ سکتا ہے چین شاہ سکتے ہیں کہ ہم تبت کو وکاس کر رہا ہوں تبتی لوگوں کو بہت کچھ سویدہ دے رہا ہوں تو اگر آپ تبتی لوگوں کو اگر یہ ایسا کر رہے ہوں گے بھاشا کو لپت کر رہا ہوں گے تو بھاشا کو لپت کر رہا ہوں تو بھاشا کو تو کیونکہ وہاں پچپن مطلب کی ایک ایسا وہاں الپ سنکھیا ہے تو سبھی الپ سنکھیا کا بھاشا تو سنرکشن کرنا چاہے وہی ایک ان کا پچپن جو مانو وہاں جو جاتی ہے ان کا پہجان ہے نا تو وہ اگر نہیں رکھ پائیں گے تو پھر وہ تو کبھی بھی ایسا نہ تو سپلتا ہوگا وشوبر کے لوگ آواز اٹھائیں گے اور بہار جو رہے ہیں سبھی لوگ بھی آواز اٹھا رہا ہے تو کہاں تک آپ اس طرح کی نیتیاں جو ہے لوگوں کو آج بھاسٹ ورش ہو گیا ہے آج تک نہیں کر پائے تو آگے اور کیسے کر پائیں گے